وزو کے مسائل چل رہے ہیں سب سے پہلی جو حدیث ہم نے وزو کے باپ میں پڑھی کی وہ مصواق سے متعلق تھی آج کے درس میں وزو کا مکمل طریقہ بتلایا گیا ہے حدیث شریف کے اندرہ وعن حمران مولا عثمان رضی اللہ عنہ حضرت حمران یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ علام ہیں یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وزو کا پانی مگایا وزو کرنے کے لئے ایک بردن مگایا وزو کہتے ہیں وزو کے پانی کو اور وزو کہتے ہیں وزو کے عمل کو وزو کرنے کو اور وزو کہتے ہیں وزو کے بردن کو پانی وہ بردن ہے جس میں وزو کا پانی رکھا جائے تو یہاں پر واؤ کے زبر کے ساتھ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور آپ نے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو تین مرتبہ دھویا کف کفین کا یہاں پر ذکر ہے کف کہتے ہیں کلائی تک کا حصہ انگلیوں کے پوروں سے کلائی تک کا حصہ یہ کف ہے تو تین مرتبہ آپ نے دونوں کفوں کو زویا اندرونی حصہ بھی اور ظاہری باتنی حصہ بھی سو مرتبہ مگا پھر آپ نے تین مرتبہ پانی کو مو کے اندر گول بھومائیا اور پلی کی وستن شاکہ اور تین مرتبہ آپ نے ناک میں پانی چڑھایا وستن ساکہ اور تینوں مرتبہ آپ نے ناک چھاڑا تین مرتبہ ناک میں پانی چڑھایا کنوں مرتبہ آپ نے نام کو جھاڑا ثُمَّ غَسَرَ بَجْحَوُ ثَلَثَ مَرَّاقِن پھر آپ نے اپنے چہرے کو دھویا تین مرتبہ ثُمَّ غَسَرَ يَدَهُ الْيُمْنَا پھر آپ نے اپنے دائیں ہاگ کو دھویا الى المرفقی ثلاثَ مَرَّاقِن کونیوں تک تین مرتبہ ثُمَّ الْيُسْرَ مِذْرَدَا لِقْ پھر پائیں ہاتھ کو بھی اپنے ویسے ہی دھویا ثُمَّ مَسْحَ بِرَأْسِهِ پھر عثمان رضی اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے سر کا مسح کیا ثُمَّ غَسَرَ رِجْلَهُ الْيُمْنَا الْقَعْبِين پھر آپ نے اپنے دائیں پیر کو تخنوں تک تین مرتبہ دھویا پھر پائیں پیر کو بھی اسی طرح دھویا پھر کہا عثمان رضی اللہ علیہ نے رَأَيْتُ رَسُورَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَلَيْهُ سَلَّمَ تَبَبَّا میں نے نبی کریم ساسم کو وضوح کرتے دیکھا نَحْوَ وَضُوحِ حَاظَ بِلْقُلْ اسی طرح وضوح کرتے ہیں میں نے دیکھا یہ بخاری المسلم دونوں کی روایت ہے اس حدیث کا مظلون واضح ہے کہ یہ حدیث وضوح کے مظلون طریقے کو بیان کر رہی ہے اس کے اندر سب سے پہلے چہرے کا ذکر ہے چہرہ تیس کو کرتے ہیں پیشانی کے بالوں سے کھوڑی کے نیچے تک برید دفاع کی چہرہ ہے اختلاف اس میں ہے کہ داری کی جو بعد ہیں کیا یہ چہرے میں داخل ہیں یا نہیں باز علماء کے نسدیک چہرے میں داخل ہیں داری کے بال اور باز کے نسدیک نہیں جن کے نسدیک داری کے بال چہرے میں داخل ہیں ان کی طرح یہ ہے کہ اللہ کے نفیس آسانہ نے اپنی داری مبارک کا بھی حیال سرمایا لیکن درست بات یہ ہے کہ داری ایک ال career ذوء ہے اس کا خیال کیا جانا چاہیئے جو کہ سنت ہے لیکن داڑی چہرے میں داخل ہی ہے تو چہرہ دوتے ہوئے افتواجی ہے کہ آدمی سب کے باروں سے ٹھوڑی کے نیچے تک دھوئے اور اپنے باروں کا داڑی کے باروں کو الگ سے خلال کریں اس کے بعد ہاتھوں کو دھونے کی بات آئی ہے کہ کوہنیوں تک ہاتھوں کو دھونا کوہنیوں تک ہاتھوں کو دھونے سے کہ ہمارا باز احباب ہیں جو کوہنیوں تک ہاتھ کو دھوتے ہیں یعنی کہ کوہنیوں تک پانی کلا کر کے روک دیتے ہیں یہاں پر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کوہنیوں سمیت ہمیں ہاتھ دھوتے میں کوہنیوں کو پاک کرنا ہے اور چاہے جتنا اوپر جائے اتنا اچھا ہے جتنا اوپر جائیں اتنا اچھا ہے کیونکہ قیامت کے دن آزائے وزوک اتنا چمکیں کے جتنا ان کو دھویا جائے گا اور اتنی شدت سے چمکیں دیں گے جتنا بڑھڑ کر کے دھویا جائے گا تو ہاتھوں کے دھونے میں کوہنیوں تک نہیں بلکہ کوہنیوں سمیت یہ ترجمہ صحیح کوہنیوں سمیت تین مرتبہ ہاتھوں کو دھویا عثمان رضی اللہ اچھا لڑھوں نے اس کے بعد آپ نے اپنے سر کا مساہ کیا سر کس کو کہتے ہیں سر پیشانی کے بالوں سے یا پیشانی کے اختتام سے جہاں سے پیشانی ختم ہوئے یہ اوپر کی جانب وہاں سے سر شروع ہوتا ہے اور گدی کے بالوں تک جہاں پر بال ختم ہوئے وہاں طلب سر ہے گردن یہ الگ حصہ ہے جسم کا یہ گردن سر میں شامل ہے بعض احباب گردن کا مساہ کرتے ہیں جبکہ گردن کے مساہ کسی کا نصور مائدہ کی اس آیت میں ہے نہ اس حدیث میں ہے اور نہ گردن سر میں شامل ہے تو اس نے معلوم ہوا کہ سر کا حصہ گدی کے آخیر تک ہے اور کان سر میں داخل ہے کیونکہ کان وہاں اس دائم ہے جہاں تک آپ کے بال ہیں بالوں کے اندرونی حصے کے اندر کان داخل ہے اس لئے کانوں کا مساہ گردن کی اس حدیث میں نہیں ہے لیکن دوسری احادیث میں کان کے مساہ کا ذکر ہے لیکن کسی بھی نہ صحیح حدیث میں گردن کے مساہ کا سنت میں ذکر نہیں ہے اسی طرح اس کے بعد پیروں کے دھونے کی بات آئی پیروں کے دھونے کی جب بات آئی تو رثمان رضی اللہ اچانا انہیں اپنے تکھنوں سمیت پاؤں کو دھویا تکھنیں کیا ہیں یہ پنڈلی کے آخیر میں جو اغری ہوئی ہنٹی ہے اس کا نام تکھنا ہے اور اس کو ملا کر کے پاؤں بھونا چاہیے نہ کہ اس دلک پاؤں بھونا چاہیے اس کو شامل کرنا چاہیے تکھنوں سمیت پیروں کو دھونا چاہیے اس کے بعد عثمان رضی اللہ اچانا نے کہا کہ میں نے یہ طریقہ خود نبی علیہ وسلم کو اس طریقے پر وضو بناتے ہوئے دیکھا اس حریف سے ہمیں اتنوں مسئلے معلوم ہوتے ہیں پہلا مسئلہ یہ کہ وضو کرتے ہوئے آزائے وضو کو تین تین بار دھونا بہتر ہے تین تین بار دھونا چاہیے اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ پاؤں کو اور کوہنیوں کو بھی دھویا جائے گا تکھنوں تک اور کوہنیوں تک نہیں بلکہ تکھنوں سمیت اور کوہنیوں سمیت ہمیں دھونا چاہیے اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ اچانا کی تبازو کہ وقت کے خلیفہ ہیں شام، عراق، یمن، مصر، جزیرہ، ازربائیجان اور بہت سے بڑے بڑے ممالی کے آپ خلیفہ ہیں اور لوگوں کو جمع کر کے وضو کا طریقہ پتلا ہے یہ چکلی تبازو کی بات ہے یہی ہمارا دین ہے یہی ہمارا اسلام ہے یہی ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں ہر چھوٹی کیس کو پوری توجہ سے سیکھنا اسلام کی بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ ابھی تک وضو اور طہارت کے مسائل میں پڑے ہوئے ہیں سائنس کی باتیں کیجئے چاند سورت ستاروں کی سیاست کی حکومت کی باتیں کیجئے نہیں ہماری کامیابی یہ وضو اور طہارت میں ہی ہے ہماری کامیابی نماز کے سیکھنے میں ہی ہے ہماری کامیابی اللہ کہاں ہے یہ جاننے میں ہی ہے اللہ کتاب سے صحیح حاصل کر رہے میں ہی ہے وہ دنیا جو قلوم ہے ہم اس کو دنیا کے لحاظ سے سیکھیں گے اور بوقتِ ضرورت اس پر گفتگو اور کلام کریں گے لیکن اس سے زیادہ ضروری طہارت اور وضو کے مسائل ہیں کہ وقت کے خلیفہ لوگوں کو کھڑا کر کے نیرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ بتلا رہے ہیں اس حدیث سے مجورہ بے بھی معلوم ہوا کہ استاد اور مولین کو چاہیے کہ وہ تعلیم کے لیے لوگوں کو سکھانے کے لیے ایسا انداز اختیار کریں جو لوگوں کو سمجھانے میں سب سے عالی ہو اسی لیے عثمان علیہ وسلم نے عمالاً ٹریکٹیکل وضو کر کے بتلا ہے تاکہ لوگوں کو اچھی طرح ایک ایک بات ایک ایک جس طرح میں آئیں تعلیم و تربیت کی غرض سے ہم دوسروں کو وضو کر کے دکھلا سکتے ہیں اس میں پانی کا زیادہ کی بات نہیں آئے گی پانی کو زیادہ کرنے والی بات نہیں آئے گی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وضو کرنے کے لیے تحالت تو پیشات کے لیے جانا ضروری ہے ایسی بات نہیں ہے ہم بغیر استحجاب کو گئے ہوئے بغیر بیٹوں غلط کو گئے ہوئے صرف وضو بنا سکتے ہیں ناک میں پانی چڑھانا اور کھلی کرنے یہ دونوں فاجب ہیں اور ناک کو جھاڑنا ناک کو جھاڑنا یہ سنت ہے کھلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالیں یہ واجب ہیں لیکن ناک کو بار بار ساف کرنا جھاڑنا یہ سنت ہے بعض لوگ اپنی چھوٹی امگلی کو ناک میں ڈال کر کے ساف کرتے ہیں یہ کسی حدیث سابق نہیں ہے آدمی چاہے تو کر لیں لیکن یہ سنت میں داخل نہیں ہے یہ چیز کسی صحیح حدیث سے ناک میں پانی ڈالنا اور کھلی کرنا یہ چہرہ دونے کے بار بھی کر سکتے ہیں البتہ پہلے افضل ہیں چہرہ دونے سے پہلے افضل ہیں بار بھی کر سکتے ہیں یہ ہیں اس حدیث سے ملنے والے مسائل اللہ تعالیٰ مجمعہ اور سنتیوں مطابی سنتیوں مطابی ایبالت کرنے کی کسی مطابی سنتیوں مطابی سنتیوں مطابی